ایک یہودی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ بتائیں گے جو آپ کی دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ بیدار کر دے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا حضرت علامہ ارشد و قادر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زلف و زنجیر میں لکھا ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان میں اپنی حکومت جمالی تو حکمرانی کے لیے ایک ہائی کمیشنر ہندوستان بھیجا ہائی کمیشنر کی زبان انگریزی تھی اور ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی وہ کمیشنر ہر وقت ایک ترجمان اپنے ساتھ رکھتا ایک مرتبہ اس کمیشنر کو فارسی ترجمان کی طلب پیش آئی تو اس نے سوچا کہ جب تک میں خود فارسی زبان نہیں سیکھ لوں گا میں حکمرانی میں کامیاب نہیں ہو سکتا انہوں نے اپنے اہلکاروں سے ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں مولوی سراج الدین ہیں جو کہ بہت اچھی طرح فارسی پڑھا سکتے ہیں اس کمیشنر نے مولوی صاحب کو بلا کر مقصد بیان کیا تو مولوی سراج الدین نے کہا کہ میں اثر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر آ جایا کروں گا اور آپ کو فارسی زبان پڑھا جایا کروں گا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ایک دن مولوی صاحب نے کہا صاحب ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے کہاں پڑھیں کمیشنر نے کہا یہ سب کمرے خالی ہیں جہاں چاہو نماز پڑھ لو مولوی صاحب نماز پڑھاتے اور جتنے اہلکار مسلمان تھے وہ پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے ایک دن مغرب کی نماز ہو رہی تھی کہ کمیشنر کی بیٹی اس کمرے کے قریب سے گزری تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت سنی بہت متاثر ہو گئی اور سوچنے لگی دوسرے دن وہ قصدن آ کر کھڑی ہو گئی اور سنتی رہی ایک دن اس لڑکی نے اپنے باپ سے کہا اببا میری ایک خواہش ہے کیا آپ وہ پوری کر دیں گے باپ نے کہا وہ کیا ہے اس نے اپنے انگریز باپ سے کہا میں بھی فارسی زبان سیکھنا چاہتی ہوں اس کے باپ یعنی کمیشنر نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے مولوی سیراج الدین مجھے پڑھانے آتے ہیں تم بھی ان سے پڑھ لیا کرنا اس طرح یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا وہ لڑکی چونکہ نو عمر تھی اس لیے وہ اپنے والد سے پہلے اور کافی جلدی فارسی سیکھ گئی ایک دن اس لڑکی کی خادمہ مولوی سیراج الدین کے پاس آئی اور مولوی سیراج الدین کے پاس آئی اور مولوی سیراج الدین سے کہنے لگی کہ آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے مولوی سیراج الدین صاحب جب اس کے کمرے میں گئے تو اس لڑکی نے مودبانہ سلام عرض کرنے کے بعد کہا مولوی صاحب آپ مجھے فارسی میں چند ایسی کتابیں لا کر دیں جن میں آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرات طیبہ ہو مولوی صاحب نے اگلے روز اسے چند کتابیں لا کر دے دیں پھر ایک دن کمیشنر کی اس لڑکی کی خادمہ مولوی صاحب کے پاس آئی اور کہا مولوی صاحب آپ کو صاحب کی بیٹی بلا رہی ہے آپ خادمہ کی بات سن کر اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے آپ سے عرض کیا مولوی صاحب میرے والدین نے میرا نام مریم رکھا ہوا ہے لیکن آج سے میرا نام فاطمہ ہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں مولوی صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے انہوں نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور وہ لڑکی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی اس طرح وہ مریم سے فاطمہ بن گئی ایک دن پھر اس لڑکی کی خادمہ آئی اور مولوی صاحب کو بلا کر اپنے ساتھ لے گئی مولوی صاحب گئے تو دیکھا کہ لڑکی کو بہت تیز بخار ہے لڑکی نے عرض کیا استاد جی اب میں انقریب دنیا سے جا رہی ہوں میری ایک وسیعت ہے کہ جب میرے گھر والے مجھے دفنا دیں تو آپ مجھے عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا مولوی صاحب اس کی وسیعت سن کے وہاں سے چلے گئے دوسرے دن اعلان ہو گیا کہ کمیشنر صاحب کی لڑکی فوت ہو گئی ہے پھر وہ لوگ اسے دفنانے کے لیے اس کو عیسائیوں کے قبرستان لے گئے مولوی صاحب بھی ساتھ شریک تھے جب اس کو دفن کیا گیا تو مولوی صاحب نے اپنے دماغ میں اس حدود عربع کو جمع لیا کیونکہ انہوں نے اس لڑکی کو عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا تھا اور یہ کام رات کے وقت انہوں نے کرنا تھا اس لیے وہ اچھے سے ذہن نشین کر رہے تھے کہ کہیں وہ اس لڑکی کے قبر بھول ہی نہ جائیں مولوی صاحب نے میت سے فارق ہو کر گرجہ گھر جا کر اپنے چار مسلمان شاگردوں کو بھولا کر اس لڑکی کی وسیعت ان سے عرض کی تو انہوں نے عرض کیا استاد جی اگر اس عامل میں ہماری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہم اپنی مسلمان بہن کی وسیعت ضرور پوری کریں گے انہوں نے یہ کہہ کر پتال وغیرہ لی اور رات کے ڈھلنے کے بعد پانچوں گھر سے نکلے اور قبرستان کی جانب گئے عیسائیوں کے قبرستان پہنچ کر ایک قبر کی طرف مولوی صاحب نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ قبر ہے جب قبر کھولی تو دیکھا کہ اس قبر میں بارہ منکی جو کہ ہندوستان کا ایک شہر ہے وہاں کے مرزا صاحب لیٹے ہوئے ہیں ایک نے پہچان لیا اس نے کہا استاد جی لگتا ہے کہ آپ قبر بھول گئے ہیں اس قبر میں تو مرزا صاحب ہیں مولوی صاحب نے فرمایا نہیں قبر تو یہی ہے شگیدوں نے کہا پھر واپس چلے انہوں نے قبر کی مٹی برابر کی اور واپس گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد ایک نے مشورہ دیا کہ ہمیں بارہ بنکی جانا چاہیے تاکہ کچھ بھیت تو کھلے جب بارہ بنکی مرزا کے گھر پہنچے تو پوچھا کہ مرزا صاحب کہاں ہیں جواب ملا کہ وہ تین دن پہلے فوت ہو چکے ہیں آنے والے نے کہا کہ ہمیں مرزا صاحب کی قبر بتائی جائے تاکہ ہم فاتحہ ہی پڑھ لیں ان لوگوں نے ملازم کو ساتھ بھیجا وہ قبر دکھا کر آ گیا تو ان لوگوں نے قبر کا پتہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیا یوں ہی رات ہو گئی رات کے وقت وہ پھر قبرستان گئے اور قبر کھولی تو دیکھا کہ وہاں تو ایک عربی لیٹا ہوا ہے یہ دیکھ کر شاگردوں نے کہا استاد جی اب یہ ہمارے بس کی بات نہیں چلا واپس چلیں جب وہ واپس اپنے شہر میں آ کر سوئے تو مولوی سراج الدین کو کمیشنر کی بیٹی خواب میں دیکھی نورانی تاج پہنا تھا وہ بڑی خوش تھی اور عرض کیا استاد جی جو کام آپ نے کرنا تھا وہ قدرت نے کر دیا ہوا یوں کہ جب میری روح پرواز کر گئی تو مجھے جنت پہنچایا گیا چونکہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا اس لئے میری روح کو جنت سے مدینہ منورہ لائے گیا مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے فرمایا جن کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مردوں کو منتقل کرتے ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو منتقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے فرمایا اے فرشتو یہ جو کمیشنر کی بیٹی ہے اس کے دل میں میری محبت ہے اسے وہاں سے جنت البقی لے آو اور اس عربی کے دل میں ہندوستان کی محبت تھی لہٰذا اسے بارہ بنکی ہندوستان لے جاؤ اور جو بارہ بنکی کا مرزا اس کے دل میں انگریزوں کی محبت تھی اس کا کھانا انگریزی پہننا انگریزی رہن سین انگریزی اور قانون یہی ہے کہ جس کو جس کسی کے ساتھ پیار ہوگا اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا لہٰذا بارہ بنکی کے مرزا کو عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں لے جاؤ استاد جی آپ بے غم ہو جائیں اللہ تعالی نے مجھ پر کرم کر دیا ہے اور ساتھ ہی کہا استاد جی یہاں آ کر پتا چلا ہے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ناظرین اس واقعے کو عبرت کی نظر سے سنو کہ یہ کہ یہ قانون صرف بارہ بنکی کے مرزا صاحب کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے ہیں جو ہما وقت انگریز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں یہاں تک کہ کھانا پینہ وزا قطع حجامت لباس سب انگریزوں کے مطابق کرتے ہیں اور جنہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پرواہ نہیں ناظرین آؤ ہم آج ہی توبہ کر لیں کیا معلوم کہ رات آنی ہے یا نہیں اگر رات آ بھی گئی تو کیا معلوم دن چڑھنا ہے یا نہیں اور اسی کے ساتھ گزارش ہے کہ نماز کا احتمام لازمی کریں کہ وہ نماز جنت کی کنجی ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز حجرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا والسلام زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ